بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کنجوس آدمی رہتا تھا اس کے پاس دولت بہت ہی ایک مرد بابا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اچانک مر گیا تو اس کی ساری دولت کا کیا ہوگا میری ساری دولت اور زمین پر تو لوگ قبضہ کر لیں گے اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنی ساری دولت جمع کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ اس نے اپنی زمین بیچ دی اور اس رقم کو سونے کے سکوں کی شکل میں جمع کر لیا اور اس خیال سے مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی دولت کو کوئی بھی خرچ نہیں کر سکتا مگر اب اسے یہ پریشانی تھی کہ اب اس کے گزر اوقات کیسے ہو گی اس نے لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ اس کی گھر میں چوری ہو گئی ہے اور اس کا سارا مال چور لے گئے اس کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں لوگوں نے اس پر طرز کھا کر اسے کھانا دینا شروع کر دیا اس سے اور بھی مزہ آنے لگا وہ سوچنے لگا کہ اب تو اسے کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں اب وہ اپنی باقی کی زندگی اسی طرح بسر کرے گا اس کی یہ خواہش کافی دن تک اس کا ساتھ نہ دے سکیں ایک دن اچانک بہت تیز بارش ہوئی اور گاؤں کے گھروں میں پانی جمع ہونے لگا اس کنجوس آدمی کے گھر کے سہن میں بھی پانی جمع ہونے لگا اس نے اپنے سہن کی کھدائی شروع کر دی تاکہ وہ اپنے سونے کے سکھوں کے گھڑے کو محفوظ کر سکے مگر بارش اتنی تیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پانی برے سہن میں جمع ہو گیا وہ اپنی جان بچا کر گھر کے اندر چلا گیا جب بارش کام ہوئی تو وہ سہن میں آیا اور آ کر کیا دیکھتا ہے کہ جہاں اس نے وہ گھڑا دفن کیا تھا وہ اب کچھ بھی نہیں تھا وہ روتا ادھر ادھر پھرتا رہا مگر اسے وہ گھڑا نہیں ملا وہ تھک کر واپس گھر آ گیا اتفاق سے اس کا سونے کا گھڑا پانی میں بہتا ہوا ایک کسان کے کھیت میں چلا گیا کسان اس وقت کھیت میں کام کر رہا تھا اس کی نظر جب گھڑے پر پڑی تو وہ بہت احران ہوا اور پریشان ہوا شیطان نے اسے بہت بہکانے کی کوشش کی کہ تم یہ سارے سکے رکھ لو کوئی بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا مگر کسان دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی بھی نہیں دیکھے مگر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس نے گاؤں میں آ کر اعلان کیا کہ یہ گھڑا کس کا ہے جس کا بھی ہے وہ آ کر لے جائے سب لوگ اس گھڑے کو دیکھنے کے لئے آئے جیسے ہی اس کنجوس آدمی کو پتا چلا وہ بھی بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا یہ میرا گھڑا ہے سارے لوگ کافی نراز ہوئے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا سمان چوری ہو گیا ہے تب اس نے ساری بات لوگوں کو بتائی سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس گھڑے کے عادے سکے اس کسان کو دیے جائیں جیسے ہی اس کنجوس آدمی نے یہ سنا کہ اس کے عادے سکے کسان کو دیے جائیں گے اس کا دل اس تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ اسی وقت مر گیا اور یوں وہ سکوں سے بھرا پورا گھڑا اس کسان کو مل گیا اس کنجوس آدمی کو اس کی کنجوسی کی سزا بھی مل گئی اور اماندار آدمی کو اس کی امانداری کا صلاح بھی مل گیا اس لئے کہتے ہیں کہ انسان کو اتنی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے شکریہ موسیقی